السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نسخہ شنگرف کا لے کے آیا ہوں یہ جو نسخہ ہے یہ ایک خاص سنیاسی ترقیب سے تیار ہونے والا کشتہ شنگرف ہے اور اس طرح کے نقصہ جات آپ کو یوٹیوب پر بہت ہی کم ملیں گے آپ کو جو نقصہ میں آج بتانے جا رہا ہوں اس طرح کے نقصہ جات دینے کے لئے بہت ہی دل جگرہ کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نسخہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا ہر کے پاس ہزاروں قسم کے اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ جات موجود ہیں تو اس طرح کے نسخہ جات لوگ یوٹیوب پر بہت ہی کم دیتے ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ نسخہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس نسخہ کا دعویٰ ہے اور آپ کو نسخہ بنانے سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا اکسیر الاصر ہے اور اس کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے سو سال کی عمر میں ہونے کے باوجود اگر آپ اس نسخہ کو استعمال کرتے ہیں تو اٹھارہ سال کا سرک چہرے کا نوجوان نظر آتا ہے وہ شخص جو اس نسخہ کو استعمال کر لیتا ہے اور تمام طرح کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور سو سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چار شادیاں اور بھی کر لے اتنی طاقت اور پاور ہے اس نسخہ میں اور اس کی ایک ہی خوراک میں اتنی پاور ہے اس کے استعمال سے بدن جو ہے وہ کندن کی طرح بن جاتا ہے اور اس نسخہ کا ایک ادنا سا کمال یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں جب تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں زائل ہو جاتی ہیں اور ایسے وقت میں اس کی ایک ہی خوراک تمام زائل شدہ قوتوں کو لٹا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے صرف ایک ہی خوراک اس کی ایک ہی خوراک سے بجلی کی طرح بان کر یہ آپ کی نس نس میں داخل ہو جاتی ہے اور تمام طرح کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے جو بیماریاں آ جاتی ہیں کبھی نزلہ ہو گیا کبھی زکام ہو گیا یا اس طرح کی موسم بدرہ نہیں تو کوئی نہ کوئی بیماری لگ گئی تو اگر آپ اس نسکہ کو استعمال کرتے ہیں تو تمام عمر کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی اور آپ تمام عمر جوان اور فٹ رہیں گے تمام بدن میں نیا خون سہلے خون کافی مقدار میں پیدا کر کے با فضل خدا گئے گزرے بوڑے شخص کو بھی پھر سے شیر مرد اور نوجوان مرد بنا دیتا ہے اور پھر اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا شخص بہت کم بیمار ہوتا ہے قوتِ بح مردانہ طاقت جس کو کہتے ہیں وہ حد درجہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور باوجود کسرتِ جمع آپ اگر ہر رات بھی جمع کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو اس پر اس کا ذرہ بھی ذرہ برابر بھی کام نہیں ہوتی اور ویسے کہ ویسے ہی رہتی ہے تمام عمر مردانہ کمزوری آتی ہی نہیں کیونکہ اس کی ایک ہی خوراک تمام مقویات جو قوتِ بح کو بڑھانے والی عدویات ہوتی ہیں مقویات سے عمر بھر کے لیے آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے زندگی بھر آپ کو کوئی اور دباہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے آپ نے اور بھی بہت نقصہ جات دیکھے ہوں گے لیکن میری نظر میں اس طرح کا اور کوئی بھی نقصہ نہیں آیا اور نہ ہی اس نسخہ کا کوئی ثانی ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکیلہ ہی نسخہ لاکھ روپے کا نسخہ ہے اور آپ نے اس کو اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ کے بدن کی تمام قوتیں بہت کم ہو گئی ہوں اور آپ کے بدن میں ذرہ برابر بھی نہ کوئی مردانہ طاقت ہو کچھ بھی نہ ہو تو اس وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یا آپ کو بڑھاپا آ گیا ہو تو اس وقت اس کا استعمال کرنا جائز ہے ورنہ ایسے آپ اس کو استعمال نہ کریں اور ہاں اس کے استعمال کرنے سے پہلے آپ کے پاس پانچ کلو گی اور پانچ کلو دودھ آپ اپنے پاس رکھیں آپ کے پاس مجود ہو کیونکہ اس کے بغیر آپ یہ استعمال کر ہی نہیں سکتے ورنہ یہ دبائی اپنی تیزی کی وجہ سے استعمال کرنے والے کو مار بھی سکتی ہے تو پہلے آپ پانچ کلو گی اور پانچ کلو دودھ کا بندوبست کریں اس کے بعد آپ نے اس کی ایک خوراک استعمال کرنی ہے ایسے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے تو میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے باقی جو نسخہ ہوگا وہ آپ اس کے اجزہ سے دیکھ کر ہی پتا لگا لیں گے کہ یہ واقعہ جو جو میں نے بتایا ہے کہ اس میار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا تو انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے تو اس سے جو میں نے بتا رکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کے ریزلٹ اور نتائج آپ کو ملیں گے تو ویڈیو کو لمبہ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں نسخہ کی طرف کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کو چاہیے شنگرف یہ شنگرف ہے اس لیے آپ نے لینا ہے ویمی تو اس کی آپ کو چاہیے ایک طولہ کی ڈلی اب میں آپ کو ایک طولہ بتا رہا ہوں تو ایک طولہ ہی آپ نے اس میں ڈالنی ہے دو نہیں کرنی بارہ گرام آپ کو شنگرف چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کسی سوتی کپڑے کی پوٹلی میں باندھ لینا ہے اور باندھ کر آپ نے گئے کا دودھ لینا ہے ایک کلو ایک کلو دودھ لے کر آپ نے اس کو ڈول جنتر یا دولہ جنتر جیسے میں نے پہلے ہیں وہ بنا کے بھی دکھایا ہوا ہے اس میں میں نے سمبل فار وغیرہ کو مصفح کیا تھا تو اس طرح سے آپ نے ڈول جنتر بنانا ہے ایسے ہوتا ہے اس کو آپ نے باندھ کے اوپر کسی برطن کے اوپر لٹکا کر اس طرح سے ڈول جنتر بنتا ہے تو آپ نے وہ پوٹلی بنا کر ایک کلو دودھ لینا ہے اور کسی برطن میں ڈال دینا ہے کسی سلور کے برطن میں آپ ڈال دیں یا سٹیل وغیرہ کے تو اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد پھر آپ نے لینی ہے بکری کی مینگنی یہ بکری کی مینگنی لے لیں یا پھر چھوٹے چھوٹے سے بلکل آپ پر ایک اوپلے لے لیں بہتر بکری کی مینگنی ہے اگر کسی کو نہ ملے تو وہ اوپلے چھوٹے کر کے لے سکتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ بکری کی مینگنی ہے تو وہ آپ نے لے لینی ہے اور آگ پر آپ نے چھوٹا سا گڑھا کھوڑ لینا ہے تھوڑی سی مینگنی لینی ہے اور چھوٹا سا گڑھا آپ نے زمین میں کھوڑ کر اس کو آپ نے آگ لگا دینی ہے جب وہ اچھی طرح سے مینگنی جال جائے اور دھوان نکلنا بند ہو جائے تو پھر آپ نے یہ جو برطن ہوگا آپ کے پاس ایک کلو دودھ والا اس میں شنگرف کی پوٹلی ہوگی تو آپ نے اس کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس وقت تک رکھے رہنا ہے جب تک کہ وہ راک بلکل تھنڈی نہ ہو جائے پھر تھنڈے ہونے کے بعد پھر آپ نے دوسری اسی طرح سے وہ مینگنی کا بنا لینا ہے گڑھا سا تو اس میں مینگنی کو پہلے آپ نے آگ لگا رکھنی ہے تاکہ ادھر سے تھنڈا ہو وہ ہماری آگ ختم ہو تو اس کے بعد وہ ہمارا جو ہے مینگنی کی آگ وہ تیار ہو جائے تو اس پہ پھر آپ نے برطن کو رکھ دینا ہے اسی طرح سے آپ نے چار پہر تک عمل کرنا ہے مطلب ایک ہماری بکری کی مینگنی کا جو گڑھا ہے وہ تھنڈا ہو گیا تو پھر دوسری میں آپ نے رکھ دینا ہے دوسرا تھنڈا ہو گیا تو تیسری میں یہ دو گھنٹے بار تھنڈا ہو تین بار تھنڈا ہو تو اسی طریقے سے آپ نے چار پہر یعنی بارہ گھنٹے تک آپ نے اس کو اسی طرح پکانا ہے پکانے کے بعد پھر آپ نے اس دودھ میں سے اس پوٹلی کو نکال لینا ہے جو ہم نے دولہ جنتر کر کے اس کے بیچ میں درمیان میں لٹکائی ہوئی تھی نہ تو وہ نیچے لگے پیندے میں اور نہ ہی زیادی دودھ سے اوپر رہے بس درمیان میں لٹکتی رہے تو اس کو آپ نے پھر اس میں سے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد وہ جو دودھ ہے اس کو آپ نے کسی گڑھے میں دبا دینا ہے اور شنگرف کو نکال کر پھر آپ نے پہلے کی طرح جس طرح آپ نے پہلے روز یہ عمل کیا تھا پھر دوسرے روز ویسے چار پہر تک آپ نے مینگنی کی آگ پر دودھ گاؤ ایک سیر میں پکائیں اور پھر پہلے دودھ زمین میں دبائیں دبا دیں جس طرح آپ نے پہلے دبایا تھا اگر آپ برطن اس میں مٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ روزانہ برطن بدلیں اگر کوئی پیتل اور مٹی کا نہیں آپ سٹیل کا کر رہے ہیں تو اس کو جب بھی آپ دودھ بدل لیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دو لینا ہے دونے کے بعد پھر نیا دودھ ڈالنا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ نے یہ پوٹلی اس میں رکھنی ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہ چالیس بار کرنا ہے دس بار آپ ایسا کریں گے تو آپ نے دودھ دباتے رہنا ہے دس بار کے بعد آپ وہ دودھ پی سکتے ہیں وہ جو ایک کلو دودھ ہوگا جب آپ دس بار کر لیں گے وہ بھی بہت طاقت والا دودھ ہوگا اور بہت ہترجہ مکویبہ ہوگا تو دس بار یہ عمل کر کے آپ نے دودھ پھینک دس کلو تک تو پھر آپ نے دودھ پھینکنا نہیں ہے وہ آپ نے دودھ استعمال کرتے رہنا ہے اسی طرح سے آپ نے چالیس کلو مطلب چالیس سیر تک دودھ گائیں آپ نے ان پوٹلیوں میں پکا پکا کر تو وہ شنگرف نکالتی رہنی ہے اور ہر روز آپ نے اس کو چار پہر یعنی بارہ گھنٹے تک اس دودھ میں پکانا ہے آگ اتنی ہلکیوں کیونکہ ایک کلو دودھ ہے اور بارہ گھنٹے اسی دودھ میں آپ نے اس کو پکانا ہے تو پھر جب یہ اچھی طرح سے چالیس بار یہ امر ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں یہ جو شنگرف کی ڈلی ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور اور پھر آپ نے لینا ہے چینی کا پیالہ چینی کے پیالے کو آپ نے باہر سے اچھی طرح سے گل حکمت کرنا ہے تاکہ وہ ٹوٹ نہ سے سلک جائیں تو پھر آپ نے وہ شنگرف کی ڈلی ہوگی اس پیالی میں رکھ دینی ہے جو ہم نے حکمت کی ہوئی تھی چینی کی پیالی اس میں آپ نے شنگرف کی ڈلی رکھ دینی ہے اور پھر جو آپ کو چاہیے وہ چاہیے جنگلی خرگوش چالیس یا چالیس چالیس بھی آپ لے سکتے ہیں جنگلی خرگوش چاہیے ایک خرگوش جو عام خرگوش ہوتے ہیں گھروں میں پالے جاتے ہیں وہ خرگوش نہیں جو جنگل میں پھرتے ہیں جنگلی خرگوش وہ آپ چاہیے چالیس عدد ان خرگوش کو آپ نے ایک خرگوش کو زبا کرنا یہ شنگرف کی ڈلی جو ہے اس خرگوش کا خون پیتی جائے گی اس طرح ایک خرگوش سے جب خون ختم ہو جائے اس کا سارا گردن کا خون گلے کا خون نگ آئے تو پھر آپ نے دوسرے خرگوش کو زبا کر لینا ہے اس کا خون آپ نے شنگرف کو پلانا کی ڈلی چالیس خرگوش کا خون پی لے گی تو جس طرح سورج تلو ہوتا ہے اس طرح اس طرح سے اس شنگرف کا رنگ ہو جائے گا جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تلو ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کا نارنجی رنگ بن جائے گا اور یہ آپ کی شنگرف جو ہے اکسیری شنگرف یہ آپ کی تیار ہو گئی اب جو اس کی خوراک ہے وہ نفس چاول ہے اور اس کے خوراک جو دینے کا طریقہ ہے وہ آپ نے اس طرح سے دینی ہے کہ آپ کے سامنے پانچ کلو دودھ پڑا ہو گئے کا اور پانچ کلو آپ کے پاس دیسی گھی رکھا ہو اور اس آدمی کو آپ اپنے پاس بٹھا لیں اس دوائی کو آپ نے دینا نہیں ہے اس آدمی کو آپ اپنے پاس بٹھا لیں جس کو آپ نے یہ چیزیں دینی ہے اور تھوڑی سی مصری بغیرہ بھی آپ دودھ میں ڈال سکتے ہیں تاکہ میٹھا ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا گنگنا اس کو پہلے گرم کر لینا ہے اور پانچ کلو دودھ اور پانچ کلو گھی اپنے پاس رکھ کے صرف نفس چاول تک آپ نے اس کو کسی مکھن میں لپیٹ کر اس کو کھلا دینا ہے تھوڑی دیر بعد اس کو خشکی محسوس خشکی اور گرمی محسوس ہوگی اور پھر آپ نے ایک پاؤ اس کو دودھ پلا دینا ہے تھوڑی دیر بعد پھر اس کو خشکی محسوس ہوگی پھر آپ نے اس کو ایک پاؤ دیسی گھی پھر پلا دینا ہے جب آپ اس کو دیسی گھی پلائیں گے تو دودھ پینے کی نسبت دیسی گھی پینے سے تھوڑا دیر زیادہ آرام رہے گا اور پیاس کام لگے گی مطلب اگر آپ دودھ پیتے ہیں ایک پاؤ تو آپ دس منٹ میں پیاس لگے گی پیتے ہیں تو پھر آپ گھنٹا دیر گھنٹے بعد پھر پیاس لگے گی تو پھر آپ نے ایک پاؤ اس کو دودھ بلا دینا ہے اور پھر ایک پاؤ دیسی گی اسی طرح سے جیسے جیسے اس کو پیاس لگتی رہے تو آپ نے دیسی گی اور دودھ بلاتے رہنا ہے یہاں تک ایک خوراک کے استعمال سے آپ کا پانچ کلو دیسی گی اور پانچ کلو دودھ ختم ہو جائے نہ ہی آپ کو مطلب اس کے کوئی پاہانہ آئے گا اور نہ ہی پشاب آئے گا یہ تمام دودھ اور گھی یہ جزے بدن بن جائے گا اور آپ کے اندر اتنی طاقت ملوم ہوگی اس قدر طاقت پیدا ہو رہی ہوگی کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کسی پلوان کا مقابلہ بیان نہیں کر سکتا کہ ایک ہی دن میں آپ اس سے پانچ کلو گھی اور پانچ کلو دودھ بہ آسانی حضم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب میں یہ نسخہ بناؤں گا تو آپ کو لائیو بھی بنا کے دکھاؤں گا اور خرگوش بھی جب زیبہ ہوں گے اور کس طرح سے اس کو کون کا چویا دینا ہے تو سب کچھ میں آپ کو لائیو کر دکھاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو like and share کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ